دانِ کربلا کے سپاہ سالار کے مسائب کو پیش کرنا ہے مجھے پتہ ہے آپ حضرتِ عباس کے مسائب پہ بہت روتے ہیں لیکن جب آج گریہ کیجئے گا تو صرف جنابِ سیدہ کو پرسا نہ دیجئے گا آج جنابِ ام البنین کو بھی ضرور پرسا دیجئے گا کہ جس ماں نے جنابِ عباس کو پالا ہے بچپنے سے کہا میرے لختِ جگر کبھی حسن و حسین کو بھائی نہ کہنا تو جنابِ عباس نے کہا اممہ کیا وہ میرے بھائی نہیں ہیں کہ نہیں بیٹا وہ آپ کے بھائی ہیں لیکن وہ فاطمہ تزہرہ کے بیٹے ہیں اور آپ میرے بیٹے ہیں میں جنابِ سیدہ کی کنیز ہوں بیٹا آپ کنیز کے بیٹے ہیں جبکہ جنابِ ام البنین بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی لیکن جب بھی دیکھتی جنابِ سیدہ کو تو فرماتی میں ان کی کنیز ہوں جنابِ ام البنین نے جب سنا نا ممبرِ رسالت سے اعلان ہو رہا تھا بشیر ابن جزلم اعلان کر رہا تھا تو راوی کہتا ہے جنابِ ام البنین کی آنکھوں میں موڈیا اترا ہوا تھا سفید موڈیا اترا آیا تھا گھر میں ایک سات برس کا پوتا پاس تھا نام فضل ہے جنابِ ام البنین نے بس اتنا سنا کہ کوئی حسین مارا گیا فوراں پوتے سے کہا بیٹا مجھے فوراں مسجدِ نبوی لے چل بی بی نے سر پہ برقہ رکھا ہاتھ میں اسا لیا مسجدِ نبوی میں آئیں سوال کیا بشیر یہ کون سا حسین مارا گیا بشیر نے کہا بی بی نواسہِ رسول حسین مارا گیا علی کا لال حسین مارا گیا زہرہ کے دل کا چین جنابِ ام البنین نے جب یہ جملے سنے نا تو فوراں پلٹ کے کہا بشیر میں کیسے مان لوں اب باس کے ہوتے ہوئے حسین مارا گیا ایک مرتبہ بشیر نے کہا نہیں بی بی آپ نے غلط سنا ہے پہلے عباس مارے گئے بعد میں حسین مارے گئے جنابِ ام البنین نے پلٹ کے کہا ابھی تک بی بی کی آنسو بہ رہے ہیں لیکن بی 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 بلند آواز سے نہیں رو رہے تو ایک مرتبہ کہا بشیر میں کیسے مان لوں علی کا شیر بیٹا عباس جنگ نہ کر سکا بشیر نے کہا نہیں بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا عباس گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکا بی بی جب گرز لگا نا عباس کے سر میں تو عباس گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکا اب تک جنابِ ام البنین صبر کر رہی جی اب جنابِ ام البنین سرہانے گیا بی بی نے بلند آواز سے کہا بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہوگا بشیر میں عباس کی ماں ہوں بشیر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا میرا عباس دو انگلیوں سے گرز کو زمین پہ پھیکتا تھا بشیر میں نہیں مان سکتی کہ عباس گرز کا وار نہیں روک سکا اب بشیر کو سمجھ میں آیا میں کس سے مخاطب ہوں جانتے ہیں کیا کہا بشیر نے کہا بی بی مجھے معاف کر دیجئے لیکن جب عباس کے سر میں گرز لگا عباس کے بازوں نہیں تھے کہا بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا عباس کے بازوں نہیں تھے اگر دیکھ سکے تو سب میرے در دیکھئے گا اب روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اب تک تو بی بی رو رہی تھی لیکن اب بی بی کے ہاتھ سے اسا گر گیا بی بی زمین پہ بیٹھ گئی ماتم کرتی جاتی تھی کہتی جاتی تھی ہائے ابباؤ ہائے ابباؤ بشیر نے ایک سوال کیا کہا بی بی کیا بات ہے آپ اتنا تڑک کے کیوں رو رہے ہیں کہا بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنے کر دیا کہا بی بی کس بات نے آپ کو اتنا رولایا کہا بشیر جب کوئی شہ سوال کھوڑے سے گرتا ہے ہاتھوں کا سہارا لے جاؤ بشیر جب میرے عباس کے بازوں قلم ہو گئے بشیر میں یہ سوچ کے رو رہی تھی کہ جب میرا بیٹا گھوڑے سے گرا ہوگا اس کے ہاتھ نہیں چھے میں یہ سوچ رہی تھی اس کا چہرہ پہلے لگا ہوگا یا اس کا سینہ پہلے لگا ہوگا بس بھی سن کے سن کے میں زیادہ نہیں پڑھ پاؤں گا میں کوشش کروں گا پوری شہادت پڑھوں ایک مرتبہ صبح آشور نمودار ہوئی جنابِ عباس نے مولا حسین سے کہا مولا اجازت ہے میں جنگ کے لئے جاؤں مولا حسین نے کہا نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں بھائیہ میں آپ کو جانے نہیں دے سکتا میری فوج کو کون کون سنبھا لے گا اتنے میں جنابِ حبیب کا لاشہ آیا جب بڑھے بڑھے اصحاب کے لاشے دیکھے نا جنابِ عباس نے غیرت منچے کہا مولا یہ بھوکے پیاسے اصحاب ان سے لڑا نہیں جائے گا مولا مجھے تھوڑی دیر کے لئے اجازت دیجئے ان سب کو میں دیکھ لوں گا کہا نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں رکھے میرے دیکھئے گا جب زہر کے بعد نہ جانے کس کا لاشہ آیا جنابِ عباس نے کہا مولا اب تو گودوں کے پالے بچے مارے جا رہے ہیں مولا اون و محمد کے لاشے آ گئے مولا مجھے ایک مرتبہ اجازت دیجئے مولا حسین نے کہا نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں اب جنابِ عباس سے رہا نہیں گیا جنابِ عباس نے کہا مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں مولا کوئی تو نہیں رہا کہ نہیں عباس خیموں کے سامنے جنابِ عباس اپنی تروار پہ ٹیک لگائے کھڑے چھے ایک خیمے کے اندر سے کچھ بچوں کی آواز آ رہی چھے کچھ بچے مشکی سے ہلا ہلا کے دیکھ رہے چھے شاید پانی رہ گیا ہو جنابِ عباس خیمے کے اندر گئے دیکھا ایک ساڑھے تین برس کی بچی ہے مشکیزہ اٹھا کے کبھی ماتھے پہ رکھتی ہے کبھی لبوں پہ رکھتی ہے کبھی گلے پہ رکھتی ہے شاید تھندک آ جائے نہیں 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 ایک مرتبہ مولا عباس نے کہا بی بی کیا بات ہے کہا چچا مجھے پیاس لگی ہے مولا نے کہا بی بی مشکیزہ ہاتھ میں لیجئے میرے ساتھ چلئے ذرا اپنے بابا سے کہیے مجھے پانی لانے کی اجازت دے دیں جنابِ سکینہ نے کہا بابا چچا سے کہیں مجھے پانی لادے میرا دل کہتا ہے مولا حسین نے کہا ہوگا عباس اب آپ ایسی سفارش لائے ہیں میں رد نہیں کر سکتا ایک مرتبہ مولا حسین نے مشکیزہ حضرت عباس کے ہاتھوں میں دیا علم دیا کہا عباس بس آپ کو پانی لانے کی اجازت ہے جنابِ عباس نے فوراً مشکیزہ کاندھی پہ رکھا علم ہاتھ میں لیا جب جانے لگے نا تو مولا حسین نے کہا عباس آخری مرتبہ ذرا زینب سے ملنے گا میرے دو بھائی یہاں بے ہوش ہو گئے کوئی باہر بے ہوش ہو گیا مجھے معاف کر دیں گے لیکن میں شہادت پڑھوں گا آپ کوئی برداشت نہیں کر بانا پانی دینے اس بچے کو سنیں کہ میرے دب دیکھئے گا دیکھیں گے بس میں ایک مرتبہ جنابِ عباس اس خیمے میں گئے جہاں جنابِ زینب جی میرے دب دیکھئے گا جنابِ عباس خیمے کے اندر نہیں گئے خیمے کے باہر کھڑے ہو گئے کہا بی بی الودا جنابِ زینب نے کہا عباس ایک مرتبہ خیمے میں آ جائی ہے مولا عباس خیمے میں میں تر دیکھئے گا آخری جملے نہیں پڑھوں گا جنابِ زینب جنابِ عباس کے قطع بڑھا تھا جنابِ زینب نے باہیں جنابِ عباس کے گلے میں ٹالی ایک جملہ کہا نہیں نہیں رکھیں ایک جملہ کہا نہیں نہیں کہا عباس نہیں ہاتھ جڑ کے رکھ جائیں جنابِ زینب نے کہا عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی تو مجھ سے بابا نے کہا تھا زینب آپ کو اسی کوفے میں عیدی بنا کے لائے جائے گا عباس میں سوچا کرتی تھی عباس جب مجھ سے بابا نے کہا تھا نا مجھے یقین تھا ایسا ہوگا لیکن میں سوچا کرتی تھی کس میں جرت ہوگی مجھے قیدی بنائے عباس لیکن ابھی جب آپ نے کہا نا بی بی الویدہ مجھے یقین ہو گیا وہ وقت بڑا قریب ہے جب مجھے قیدی بنایا جائے گا سب بیٹھ جائے گا بھئی ابھی زیارت بنا مند نہیں ہوگی حضرت عباس کا حق ادا نہیں ہوا حضرت عباس کا حق ادا نہیں ہوا کئی لوگ بے ہوش ہو گئے ہیں مجھے معاف کر دی جائے گا میں آج ساری بہنوں سے کہوں گا اپنے پہلوں میں دیکھئے گا کوئی ساڑھے تین برس کی بی بی آئی ہوگی نہیں نہیں میرا بھائی میرا بچہ نہیں نہیں میرے رکھ جائے دو منٹ بس آپ پرسہ دیجئے گا بس دو منٹ رکھ جائے بس بھئی جناب عباس نے الویدہ کیا میں نے سارے مسائل چھوڑ دی اب آپ میں برداشت کی طاقت نہیں رہے جناب عباس نے آنکھوں سے آنسو بہکے ہوئے خیمے سے باہر نکلے علم ہاتھ میں لیا مشکیزہ کاندھے پہ رکھا اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے فراد کی طرف چلے ہاتھوں میں علم تھا سارے بچے خیموں سے باہر آگئے ہاتھوں میں کوزے تھے سب بچے دیکھ رہے ہیں علم جا رہا اتنے میں علم نشیب میں اترا بچوں نے جناب شکینہ سے پوچھا یہ علم نشیب میں کہا گیا بی بی نے کہا یہ میرے چچا فراد میں اترے ہیں بس ابھی پانی لائیں گے میں ہاتھوں سے پلاؤں گی علم نشیب سے نکلاؤں جیسے ہی علم چلا جناب شکینہ نے کہا بچوں وہ علم نہیں میرے چچا پانی لائے ہیں میں نہ دیکھئے گا علم لڑکھڑانے لگا علم لڑکھڑانے لگا بیٹھ جا علم لڑکھڑانے لگا ایک بچی نے سارے بچوں سے کہا بچوں کوزے زمین پہ رکھ دو میں دعا کروں گی تم آمین کہنا بی بی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے کا پروردگارہ میرے چچا کی خیر ہو